السلام علیکم ویلکم ٹو محبوب ٹیوی امان نیوز امید کرتے ہیں کہ آپ تمام دوست کے لیے سنگے اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آمین سمامین سوال ہے مہر آتف بائی کا لکھتے ہیں بائی جان اگر بندے کے اوپر دبائی کے اندر کیس ہو اور بندہ اللیگل یعنی کے غیر قنونی طریقے سے سلطنتف امان کے اندر داخل ہو جائے تو کیا سلطنتف امان کے اندر دبائی کا کیس اس پر شو ہوگا یا نہیں ہوگا دوں گا ہو سکتا ہے کہ جو بندہ میری یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے اس کا بھی یہی سوال ہو اس لیے آپ نے اس ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھنا ہے کہیں سے سکپ نہیں کرنا ہے ہو سکتا ہے کہ میری بات آپ کے کام آجائے آج نہ آئے کل کام آجائے انشالہ کام آپ کے ضرور آئے گی اور اس کے علاوہ آپ نے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کر کے شوشل میڈیا کے اوپر شیئر کرنا ہے اپنے پیار اور محبت کا جو اظہار ہے وہ آپ نے کومنٹ شیکشن کے اندر کرنا ہے لائکس تو بالکل ملتے بھی نہیں ہیں یقین کریں ہنڈرڈ ویو ہوتا ہے تو اس کے اوپر صرف ایک لائک ہوتا ہے وہ بھی بندہ بعد میں ڈیس لائک کر دیتا ہے تو برائی میربنی اگر آپ اس سے محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو زیادہ زیادہ اس ویڈیو کو لائک کر کے شوشل میڈیا کے اوپر شیئر کر دیجئے گا نئے آنے والے دوست اب آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ اس فیملی کا حصہ بن جائیں یوٹیوب چینل محبوب ٹی وی کو سبسکرائب کر کے ساتھ لے کے بیل کے ایکن کو پریس کرنے تاکہ ہماری ہر آنویل نئے ویڈیوکر نومفکیشن جو ہے آپ کو بروقت ہر لمحہ ملتا رہے میر آتف بھائی کے سوال کا جواب جاتے ہیں کہ دبائی میں بندے کے اوپر اگر کیس ہو اور بندہ اللیکل طور پر سلطنت فرمان کے اندر داخل ہو جائے تو کیا سلطنت فرمان کے اندر کیس شو ہوگا یا نہیں ہوگا میر آتف بھائی سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں غیر قانونی کام غیر قانونی ہوتا ہے برے کام کا برا نتیجہ ہی حاصل ہوتا ہے ہمیشہ آپ نے یہ بات سنی ہوگی یہ کہاوت سنی ہوگی کہ برے کا نتیجہ برا ہے جو آپ آج بو رہے ہیں کل کو وہی آپ کٹو گے اگر آپ کے اوپر کوئی بڑا کیس نہیں ہے میں آپ کو سمپل اور سادہ سا جواب دے جا رہا ہوں کہ اگر آپ کے اوپر کوئی بڑا کیس نہیں ہے بہت بڑا کیس نہیں ہے ٹھیک ہے ایک چھوٹا سا کیس ہے وہ انٹرپول میں کیس جانے والا نہیں ہے وہ ایمیگریشن میں کیس جانے والا نہیں ہے تو آپ سلطنت اف امان کے اندر داخل ہو سکتے ہیں یہاں پر کیس آپ کا شو نہیں ہوگا لیکن میں آپ کو دوسری بات بتا دوں پورے گلف کنٹری جتنے بھی گلف ممالک ہیں ان کا ایمیگریشن سسٹم ایک ہے پورے عرب کی اندر ایمیگریشن سسٹم ایک ہے چاہے وہ سلطنت اف امان ہو دبائی ہو قطر کوویت بارین سعودی عرب ہو ان تمام ممالک کا ایمیگریشن سسٹم ایک ہے جتنے بھی آپ کے فنگر پرنٹ ہوتے ہیں آئی سکینر ہوتے ہیں ان چھے ممالک کی ہر ایک ائرپورٹ کی اوپر آپ کا مکمل ڈیٹا شو ہوتا ہے اگر آپ کا کیس جو ہے انٹرپول میں دے دیا جاتا ہے آپ کا کیس جو ہے ایمیگریشن کو سونپ دیا جاتا ہے تو آپ جب سلطنت اف امان کے اندر آئیں گے یہاں پر لازمی ہے کہ آپ کو انٹرپول یا ایمیگریشن آپ کو گرفتار کر لے گرفتار کروا دے اس طرح یہاں پر آ کر آپ کو مزید پچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑے گا یعنی کہ آپ کو مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا ہو سکتا ہے کہ الیگل طور پر داخل ہونے پر آپ کو یہاں پر سزا بھی ہو آپ کو جیل میں بھی رہنا پڑے اس کے علاوہ آپ کو جرمانہ بھی ہوگا ہو سکتا ہے کہ دبائی کے اندر آپ کا کیس چھوٹا ہو اتنا بڑا اور اہم کیس نہ ہو اور اس میں آپ کو رہائی دے دی جائے اتنے بھی کیس میں نے دیکھے ہیں ان سب کے اندر یہی ہوا ہے کہ انٹرپول نے ان کو گرفتار کیا ہے گرفتار کر کے واپس دبائی میں بیجا ہے حالی کے اندر ایک بندہ دبائی سے قتل کر کے سلطنت اف امان کے اندر انٹر ہوا اور انٹر ہونے کے تین سے چار دن کے بعد انٹرپول نے اس کو گرفتار کر کے واپس دبائی کو سوپا ہے یعنی کہ میں آپ کو سمپل اور سادہ سا یہ بات بتا دوں کہ اگر آپ الیگل جہاں پر داخل ہوتے ہیں سلطنت اف امان میں یہ بھی ایک غیر قانونی ہے یہ بھی ایک غیر اخلاقی ہے اور اس کی کوئی بھی دنیا میں کسی بھی مذہب میں اس کی اجازت ہی نہیں ہے کہ آپ کوئی غیر قانونی برا کام کریں ٹھیک ہے کوشش کریں کہ اگر آپ سلطنت اف امان میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو آپ لیکل طور پر داخل ہو جائیں آپ بس کے ذریعے بھی سفر کر سکتے ہیں اس کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت آنے والی ویڈیو تک اپنا رکھی خیال مجھے رکھی دعا میں جات اللہ حافظ پاکستان زندہ بات